گنگاپور سٹی کوٹ نے تین سال پرانے ہتیا کے معاملے میں تین آروپے کو جل بھیجنے کا فیصلہ سنایا ہے مرتک یو وقت تینوں آروپے کے یہاں ٹریکٹر ٹرولی سے رنے کا کام کرتا تھا سجدہ تھانے کے ایچ ایم شیف سنگھ نے بتایا کہ سجدہ تھانے پر 28 نومبر 2018 کو باٹو دا تھانے کی بھینوٹا گام نوازی مرتک کی ماں گوڑھنی دیوی نے گوچولائی گام نوازی رام کھلاڑی گزر کارڈو لال گزر و راجدر سنگھ گزر کے کلاف اس کے پتر منگل سنگھ کی حتیہ کرنے کا معاملہ درج کرائیا گیا تھا 28 نومبر 2018 کو منگل سنگھ بجری سے بھری ٹریکٹر ٹرولی لے کر آ رہا تھا تو رام گڑھ مڈارا گام میں ٹریکٹر ٹرولی کا سنتورن بگر جانے سے پلٹ گئی اور ویسے ایک سرکاری سکول کی باؤنڈری بھی ٹوٹ گئی موقع پر تین نو آروپی وہاں پہنچے اور منگل سنگھ کے ساتھ گالی گلوچ کر مار پیٹ بھی کی گئی اسی رات ریلے بھی ٹریکٹر کے پاس اسٹیت گوچولائی فاتک پر منگل سنگھ کا مرت شعب پڑا ملا مرتک کے پریجنوں کی اور سے حتیہ کا آروپ کا معاملہ درج کرنے کے بعد 6 فروری 2019 کو تتکالی کیسے چوہ کا نئیہ لال دوارت جانچکری کا ایفائر لگا کر کوٹ نے پیش کی گئی جس پر کوٹ نے سنگیان لے کر 16 دسمبر 2021 کو تین نو آروپیوں کے خلاف وارانٹ نکالتے ہو گرفتہ کرنے کے عدیش دیئے گئے جس پر شدرتانہ پولیس نے تین نو آروپیوں کو سنبار کو گرفتہ کر لیا کوٹ نے پیش کرنے کے بعد کوٹ سے تین نو آروپیوں کو جیل بھیجنے کے عدیش ہوئے تین نو آروپیوں کو کورونا جانچ نیگٹیب آنے کے بعد تین نو کو جیل میں شفٹ کر جائے گا